چلانے کے لیے اور قانون کی خلاف برزی پر پھر ریاست ہی سزا دیتی ہے اور قانون سازی کے لیے پھر ریاستی ادارے ہوتے ہیں جنہیں لیجسلیٹرز کہا جاتا ہے ان کے ڈیفرنٹ نام ہیں ہم نے ایک سزاید مرتبہ اس کے اوپر بات کیے ہیں مثلا امریکہ میں کانگریس ہے جس کے دو ہاؤزز ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیو اور سینٹ اسی طریقے سے برطانیہ کے ٹو ہاؤزز ہیں ہاؤس آف لارڈز اینڈ ہاؤس آف کومنز اسی طریقے سے انڈیا کے ٹو ہاؤزز ہیں اراجیہ سبھا اور لوگ سبھا اور پاکستان میں بھی دو ہاؤزز ہیں ایک کا نام سینٹ ہے اور دوسرے کا نام قومی اسیمبلی ہے یہ ادارے قانون سازی کرتے ہیں یہ ریاستی ادارے ہیں اب فرق صرف یہ جاننے کے آپ کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ریاستی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی پر ریاست سزا دیتی ہے اور جو رسم و رواج ہیں جو معاشرتی رسم و رواج ہیں ان کے خلاف ورزی پر معاشرہ وہ سزا دیتا ہے ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ہنی ہو بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ میرے اور اس کے درمیان میں اب یہ نہ کہیے کہ کس کے درمیان میں بلکہ جو بیٹوین ڈی لائنز میں آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ صرف اس روشنی میں رسم و رواج لفظ بار بار میں جا رہا ہوں کہ رسم و رواج انگلیش میں اس کو کہتے ہیں کسٹمز ٹیڈیشن ایک رسم بن جاتی ہے تو اس روشنی میں دیکھئے کہ میرے اور اس کے درمیان میں ایک رسم بن گئی کہ ہم نے مل کر ہی جانا ہے کہیں بھی جانا ہو تو ہم نے ایک ساتھ جانا ہے اکٹھے جانا ہے یہ ایک رسم بن گئی لیکن آج سے سولہ روز پہلے اس نے کہیں جانا تھا وہ اس کے ساتھ چلی گئی جس کے ساتھ اس کو جانا تھا ذہن میں صرف رسم کا لفظ رکھئے گا اس کا فرق سمجھ میں آ جائے ان کے لیے یہ ٹاپک خاص طور پر ہے کہ وہ اس چیز کو ذرا سمجھ جائیں گے کہ ایک ٹریڈیشن تھی میرے اور اس کے درمیان کہ ہم نے جہاں کہیں جانا ہے ہم نے مل کر ہی جانا ہے لیکن ہوا یہ آج سے سولہ روز پہلے کے بات ہے کہ وہ اس نے کہیں جانا تھا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی اس کے ساتھ اس کو جانا تھا میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہ تھا میرا دماغ گھوم گیا میرا سر چکرا گیا اور بے ساتھا میری زبان پر یہ شیر آ گیا کہ کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی انکانشسلی انکانشسلی یہ شیر میری زبان پر آ گیا کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی سامین محترم پروین شاکر پروین شاکر کی ساری زندگی اس ایک شیر میں دیکھی جا سکتی ہے پروین شاکر نے پروین شاکر نے جو شائری کی اس نے اس اپنی جو پویٹری ہے شائری ہے اس کو ایک نئی جہت وہ عطا کی اور وہ نئی جہت کچھ یوں ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے اگرچہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرا علم بہت محدود ہے اور جو محدود ہے وہ ناقص بھی ہے لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں شاید غلط نہ ہو کہ آپ اردو شائری کو اگر دیکھیں تو اردو شائری میں لفظ محبوب استعمال ہوا ہے اور محبوب کو مذکر کے طور پر استعمال کیا گیا یعنی یعنی whether your beloved is a male or a female but the word used in اردو is محبوب اور محبوب اس میں مذکر کے سیغے میں استعمال ہوا لیکن پرمین شاکر نے جو شائری کی اس میں ہاں ایک بات اور ہے کہ اردو پویٹر میں اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ ایک ایک روایتی قسم کا منظر آپ کو نظر آئے گا کہ جو lover ہے جو عشق کرنے والا ہے جو عاشق ہے وہ ہمیشہ male ہوگا اور جو beloved ہے وہ ہمیشہ female ہوگی یہ ایک روایش تھا i don't know کہ اس میں اس کی جو انہم اللہ وضاحت شائر کے لیے میرا خیر اتنا علم بھی نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اتنا وقت نہیں ہے لیکن پرمین شاکر نے یہ سب سے پہلے یہ کام کچھ یوں کیا یا اس سے پہلے بھی کسی خاتون نے کیا ہوگا تو وہ مشہور نہ ہوئی ہوگی کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں تو possibilities کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اس نے پہلی بار چوہے وہ خود کو خاتون ہو کر شائری بھی کی اور پھر اس نے اس کا آگے اظہار بھی کیا یعنی جب پرمین شاکر نے فی میل کا سیخہ استعمال کیا اور اس میں اس نے جب وہ محبوب کا لفظ استعمال کیا تو بات بڑی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ اس نے ایک فی میل نے میل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا عشق و محبت یا جو بھی اس کا اظہار کیا اور یہ میرے خیال کے مطابق میرے ناقص علم کے مطابق ایک نئی جہد تھی اردو لیٹریچر میں اردو کوئٹری میں یعنی ہو یہ ایک اس کا کریڈٹ میں تو اس کو جو ہے نا مطلب وہ سمجھوں گا پرمین شاکر کا میرے نزدیک سامین محترم پرمین شاکر جو کہ بہت خوبصورت خاتون تھی اور اس کی خوبصورتی میں دو چیزیں وہ کسی بھی اختلاف سے بلہ کوئی اس پر اختلاف نہیں کرتا ایک اس کا ظاہری حسن she was very beautiful اور دوسرے اس کی پوئٹری بہت خوبصورت پوئٹری بہت جاندار پوئٹری بہت attraction تھی اس کی پوئٹری میں اس کی شخصیت میں بہت attraction تھی she was very very qualified ma english literature اس نے کیا اس نے css کیا اس نے job کی لیکن unfortunately unfortunately زندگی اس طریقے سے امتحان لیتی ہے کہ اس کی personal life جو ہے خاص طور پر اس کی جو married life وہ satisfactory نہیں تھی وہ ایک چھوٹی سی وہ کہتے ہیں بریک لینے اس کے بعد پھر آگے بات کریں گے کیونکہ پرمین شاکر کی بات اتنی جلدی اور تیزی میں نہیں ہوسکتی سا اية ایتی تراغon موسیقی